اسلام علیکم ناظرین ڈوکدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے آپ کو میں نے نواز شریف صاحب کی کیس اور مریم نواز صاحبہ کی کیس اور خاص طور پر جو اپیل ہے اور پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہی ہے اس کا مسلسل اس کی آگاہی دیتا رہا ہوں اور وی لوگ کے ذریعے میں نے تمام انفارمیشن آپ سے میری پچھلی کئی وی لوگز میں نے کی ہیں اس میں دس پندرہ وی لوگز کی ہیں بلکہ عرفان قادر کے ساتھ بھی میں نے ایک بڑا پروگرام کیا تھا جس میں تمام قانونی نقاط کو میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی پیش کر چکا ہوں لیکن اب یہ ایک سمرائز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کیونکہ اب مریم نواز صاحبہ کی بریت کسی بھی وقت ہو سکتی ہے جو اس وقت قانون کے لحاظ سے وہ بری ہو چکی ہیں لیکن عدالتی فیصلے کا انتظار ہے آئیے تھوڑا سا بریف لیتے ہوئے چلتے ہیں دیکھیں مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی سیاست سے آپ کئی اختلاف کر سکتے ہیں اور آپ ان کی سیاستی بہت سخت تنقیت نگار بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو فیکٹ ہے جو حق ہے وہ سچ ہے وہ تو آپ کو بولنا بھی پڑے گا اور یہی سچ آئی ہے نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ جو کیس بنائے گیا تھا پانامہ کے حوالے سے اور پھر اقامہ پہ ان کو سزا دی گئی اور پھر تین کیسز کے اوپر جو ہے تین ریفرنسز ان کے اوپر آئے جن میں سے دو کے اوپر سزا اور ایک کے اوپر ان کو بری کیا گیا اس کی تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوا میں چلتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے جس اقامہ کے اوپر ان کو تاہیات ناہل کیا گیا وہ آپ کے اقامہ دوہزار تیرہ میں نواز شریف صاحب نے اپنے گوشوارے میں ظاہر کیا تھا اور صرف پیٹے سے تنخہ نہ لینے کے اوپر اس وقت سپریم کورٹ نے جو ہے وہ خاص طور پر ساقب نصار اور ان کے ساتھ جسٹس کھوتا اور ان کے ساتھ جو بھی ججز تھے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا وہ انہوں نے قانون سے تجاوز کیا انکونسٹیٹوشنل فیصلہ دیا انلاؤفل فیصلہ دیا کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیاری نہیں ہے ان کا جوروڈکشن ہے ون سیونٹی فائیو ٹو جس کے تحت ایک نقطے کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے اور آئین میں سکسٹی ٹو ون ایف میں آپ پڑھ لیں کہیں یہ نہیں نکھا ہوا ہے کہ اس کی مدد تیہ ہو صرف اور سپریم کورٹ یہ کہہ کر سکتی تھی کہ یہ صادق اور امین ہیں یا نہیں ہیں اور پھر یہ ظاہر ہے کہ اس الیکشن کمیشن میں جاتا ہے کیونکہ وہ میمبر تھے نیشنل اسمبلی کے وزیر آزم تھے تو یہ الیکشن کمیشن میں جانا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوا سپریم کورٹ نے اس کی مدد بھی تیہ کی اور وہ مدد تیہ کی جو مدد کانسٹیٹوشن میں الیکشن کمیشن کے پاس بھی نہیں ہے تو چنانچہ یہ ایک نقطے کا جب اضافہ نہیں کر سکتے تو یہ فیصلہ قانونی ماہرین کے تحت انکونسٹیٹوشنل فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اور یہ سزا جو ہے وہ غلط دی گئی ہے اب آئیے مریم نواز صاحبہ کو نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے سزا دی گئی کون سے تین ریفرنس بنانے کو نیپ کو جو ہے سپریم کورٹ نے کہا تھا ان تین ریفرنسز میں سے ایک فلیکشپ ایک الازیزیہ ہے اور ایک جو ہے وہ آپ کے ایون فیلڈز ہے فلیکشپ میں یہ میں ابھی اس کے اوپر کچھ اور بات کرنے کے بجائے کیونکہ میں بہت مختصر سے بتا رہا ہوں بریف کر رہا ہوں کہ فلیکشپ میں ان کو بری کر دیا گیا تھا اور الازیزیہ میں ان کو نواز شریف صاحب کو سات سال سزا دی گئی تھی الازیزیہ میں میں دیکھ لیتا ہوں کہ الازیزیہ میں ان کو سال سال سزا دی گئی تھی اور ایون فیلڈ میں اور جرمانہ تھا اور ایون فیلڈ میں ان کو دس سال سزا دی گئی تھی اور جرمانہ تھا اور مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ سات سال سزا دی گئی تھی ایون فیلڈ میں اور ان کے ہزبن کو ایک سال دی گئی تھی اور یہ یہاں پر ایک بات ضرور بتاتا چلوں کہ دو بہت اہم پوائنٹ سے ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں کانسٹیوشن کا اگر آرٹیکل تھرٹین پڑھیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ سیم کیسز پہ تین کیسز نہیں بن سکتے تین پروسیکوشن نہیں ہو سکتی تین جرم نہیں ہو سکتا اور تین سزا نہیں ہو سکتا یہ تینوں فلیکشپ ایون فیلڈ العزیزیہ سیم کیسز ہیں تو ان پر جو ہے وہ آئین کا آرٹیکل تھرٹین یہ کہتا ہے بلکہ جو آپ کا آرڈیننس ہے نیب آرڈیننس نائنٹین نائنٹین نائن اس کا نائن کا فائب بھی یہی کہتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے میں پڑھ دیتا ہوں آرٹیکل تھرٹین یہاں پہ نو پرسن شل بی پروسیکوٹیڈ اور پنش فور دی سیم اوفینس مور دن ونس ٹھیک ہے جی یہ بتا دیا ہے اور یہاں پر یہ کیا گیا ریفرنس تین بنے ایک میں بری کیا جب ایک میں بری ہو گئے تو باقی دونوں میں بھی یہی فیصلہ آنا چاہیے تھا لیکن سب کو پتا ہے کہ ساقی بنیسار اور اس کے گروپ نے کس طریقے سے یہ انکونسٹیٹیوشنل فیصلہ کیا اور اس میں ساقی بنیسار جسٹس کھوسا اور اس کے ساتھ چند اور ججز جن میں سے ابھی بھی ایک آگ سرونگ میں ہیں اور ایک اہم ترین آدمی جو ایک ادارے کا سربراہ تھا اور پھر عمران خان صاحب اس پوری سازش کا حصہ ہیں اور یہ وقتاں فوقتاں ہم ایکسپوس کرتے رہے ہیں اب آتے ہیں بات ہم کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ پہ جو کیس ڈالا گیا وہ کیا تھا مریم نواز پہ بسیکلی تین کیس آئے تھے ایک کیس تو تھا وہ کیلیوری کے جالی ٹرسڈیٹ کے حوالے سے اور چالی ٹرسڈیٹ کے حوالے سے جو کیلیوری فون تھا اس کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ جی انہوں نے یوز کیا ہے اور یہ جو ٹرسڈ ہے وہ ٹرسڈیٹ بنائی ہے جالی ہے اس کا جواب کلیر ہو چکا ہے عرفان قادر نے بھی دے دیا ہے پہلے بھی موجود ہے زمانت کے وقت بھی تھی آرگومنٹس کے وقت بھی تھی کہ جناب خود رابرٹ جو ان کے آپ کے جس نے یہ سب کیریئٹ کیا تھا رابرٹ ریڈلی نے اس نے خود یہ ایکسپٹ کیا تھا کہ دو ہزار پانچ میں یہ دو ہزار چھے کا واقع ہے تو دو ہزار پانچ میں یہ موجود تھا اور اسے خود بھی اس نے یوز کیا تھا اس لیے جب یہ یوز کیا گیا ہے دو ہزار پانچ میں تو پھر یہ مریم نواز صاحب پر یہ اوبجیکشن نہیں ہوتا ہے اور اس لیے ججز نے یہ کہا کہ جب رابرٹ رابرٹ ریڈلی کا یہ سٹیٹمنٹ موجود ہے آنکہ کیلبری فون کے اوپر سب کا گواہی لینی چاہیے تھی لیکن واجد صاحب نے جو اس وقت انچارج تھے جی آئی ٹی کے انہوں نے صرف رابرٹ ریڈلی کا لیا لیکن اس نے بھی سج بتایا کہ دو ہزار پانچ میں تو اس نے خود یوز کیا تھا چنانچہ کیلبری فون پر جو الزام تھا وہ خود اہم ترین جو ان کا گواہ تھا اس نے کلیر کر دیا تھا اور یہ اس لیے جالی نہیں تھی کہ جو بہن اور بھائی کے درمیان یہ ترین جیٹ ہوئی تھی جو ان کا اپنا مسئلہ ہے اس میں دونوں جینوین تھے چنانچہ یہ ترین جالی نہیں تھی اور عدالت نے اسی وقت اس کو جو ہے وہ خارج کر دیا تھا اس کے علاوہ مریم نواز پر دو اور اہم چارجز تھے اور وہ چارجز یہ تھے کہ ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے جرم میں آانت کی ہے کہاں کس کی نواز شریف صاحب کے جرم میں جو اساسے تھے ان کے فلیٹس کے اس کی انہوں نے جرم میں آانت کی ہے چنانچہ یہ بھی مجرم ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ یہاں پر ایک سوال ہے جو آج تک نئے پروف نہیں کر سکی کہ آیا نواز شریف صاحب کا کوئی اونرشپ ملا اس فلیٹس سے نہیں ملا آج تک نہیں ملا آج بھی عدالت مانتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آنرشپ کا کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے جب آنرشپ کی کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے اور جب جرم ہی نہیں ہوا تو جب جرم ہی نہیں ہوا تو آانت کیسی اس کو بھی کلر کیا ہے آپ کے عرفان قادر صاحب نے اور یہ ہم نے بھی اس کو اپنے وی لاؤک کے ذریعے سامنے لے کے آئے تھے اور عدالت کے سامنے یہ آ چکا ہے تب ہی ان کی زمانت بھی ہوئی تھی دوسرا ایک پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ نون سور سے انہوں نے اساسے بنائے ہیں ایک طرف نیب یہ کہتی ہے کہ نون سور سے اساسے بنائے ہیں دوسری طرف وہ یہ کہتی ہے کہ جناب یہ تو ان کے کفالت میں تھی نواز شریف کی تو یہ قانونی بہت اہم نقطہ ہے کہ ایک شخص جو کفالت میں ہے نواز شریف کے وہ نون سور سے اساسے کیسے بنا سکتا ہے چنانچہ مریم نواز صاحبہ پر یہ کیس بھی خارج ہوتا ہے یہ الزام بھی خارج ہوتا ہے تو مریم نواز صاحبہ کا یہ والا میٹر بھی کہ یہ ان کی بینیفیشل اونر ہے یہ بھی اب تک نیب کوئی ایک ڈاکومنٹس پروائیڈ نہیں کر سکا بلکہ اس نے تو زمانت کے وقت اخرار کیا تھا کہ نواز شریف کی اونرشپ کا اور مریم نواز صاحبہ کے اس فلیٹ کی بینیفیشل اونرشپ کا کوئی ڈاکومنٹس ہمارے پاس نہیں ہے چنانچہ یہ تینوں الزام مریم نواز صاحبہ سے نکل جاتے ہیں بیس ہوتا ہے جن کے اوپر مریم نواز صاحبہ کو سزا دی جاتی ہے دو وہ لیٹر ہیں جو فائنشل ادارے نے وہاں سے دیئے تھے جس کے اوپر عدالت نے خود یہ کہا کہ جناب یہ لیٹر پاکستان کے قانونی شہادت کے لحاظ سے صفر ہے ہم اس کو ڈیس بن میں ڈالتے ہیں یہ اسلام آدھائی کورٹ کے ریمارکس موجود ہیں کہ جن فائنشل لیٹرز کے اوپر جو آپ نے ان کو سزا دی ہے یہ فائنشل لیٹر یوکے میں تو شاید اس کوئی افیکٹیو رول ادا کر دے شاید لیکن پاکستان میں ان دو لیٹرز کے اوپر کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ خانونی شہادت میں ان لیٹرز کی کوئی اہمیت نہیں ہے چنانچہ یہ لیٹر ڈیس بن ہو گئے اس کے بعد سے مسلسل نیب سے دو لیٹر مانگا گیا ہے کہ آپ پینیفیشل اونر کا لیٹر دیں مریم کا یا نواز شریف کی اونرشف کا اگر نواز شریف کی اونرشف کا آپ نمبر دے دیتے ہیں تو پھر مریم نواز صاحبہ بھی اس کیس میں انوال اور نواز شریف کا اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو پھر مریم کا دے دیں اور ان کا بھی نہیں دیتے ہیں تو بظاہر یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے اس کے لیے نیب جو ہے وہ یہ میں یہاں پر ایک بات بہت زور سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نیب عرفان قادر کے آنے سے پہلے اس کیس میں عرفان قادر کے داخل ہونے سے پہلے جو آرگومنٹز عرفان قادر نہیں کیے تھے دو اور پھر ایک ریٹن انہوں نے سارا کچھ لکھ کے دیا ہے کیونکہ انہوں نے وقت بچایا تھا تو اس صورتحال میں نیب اس سے پہلے عدالت سے یہ کہتی تھی کہ جی ایک مہینے کے اندر اس کیس کو رات دن سن کے ختم کیا لائے لیکن جیسے ہی عرفان قادر انڈک ہوتے ہیں اور وہ یہ تمام قانونی نقاط اٹھاتے ہیں جس کو ہم نے بھی اپنے وی لاؤگز میں اٹھائے تھے اس کے بعد نیب پیچھے ہٹی اور اس نے کئی دفعہ عدالت سے یہ رجوع کیا کوشش کی کہ ان کو وقت دیا جائے یہ وہی نیب ہے یہ وہی پروسیکیوٹر جنرل ہے یہ وہی پروسیکیوٹر ہیں ان کے سپیشل پروسیکیوٹر ہیں سب جو اس کیس کے اوپر مریم نواز کو نواز شریف کو سزا دلا چکے تھے چنانچہ ان کے پاس تو توام مٹیریلز موجود تھے لیکن جب عرفان قادر انٹر ہوتے ہیں تو پھر یہی پروسیکیوٹر جو ہیں وہ کبھی اسپیشل ایک پروسیکیوٹر کو نامزد کرتے ہیں کبھی عذر صاحب کو لاتے ہیں وکیل کی صورت میں کبھی ایک امتیاز صاحب کو لاتے ہیں جو میاں جرمن جانو ہیں جنہوں نے جس طرح آکے تقریر کی اس صورتحال میں مسلسل وہ ٹائم لیتے رہے اور عدالت ان کو ٹائم دیتی رہی لیکن عدالت ان سے صرف ایک بات کہتی رہی کہ مجھے وہ دو لیٹر نواز شریف کا اور کے اونرشپ کا اور مریم کے بینیفیشل اونرشپ کا آپ لا کر دیجئے تاکہ کیس آگے چلے ورنہ یہ کیس ختم ہوتا ہے اب تک نائب جو ہے وہ یہ دینے میں ناکام رہی میں ایک اور چیز آپ کو بتا دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کے جج ایک یاد میں بتا دوں کہ دیکھیں جیوریس پروڈنس میں پروسیکیوشن جو ہے اور ڈیفنس اگر کسی فیصلے میں شکوک پیدا ہو جائے تو یاد رکھئے وہ شکوک پروسیکیوشن کو فائدہ نہیں دیتا ہے جیوریس پروڈنس کے لیے جیوریس پروڈنس ایک قانون ہے عدالت کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں جیکن جیوریس پروڈنس قانون غلط نہیں ہوتا ہے تو چنانچہ جیوریس پروڈنس کے مطابق اگر شکوک پیدا ہو جائے کسی فیصلے میں تو اس کا فائدہ ڈیفنس کو پہنچتا ہے یعنی نواز شریف کو یا مریم نواز کو پہنچتا ہے پروسیکیوٹر کو نہیں پہنچتا ہے جو نہب ہے کیا اس وقت شکوک آئے تھے جب رانہ شمیم صاحب نے ایک ایفیڈیویٹ دیا جو ابھی بھی کیس چل رہا ہے جب جج ارشد ملک نے ایک آڈیو لیگ کی تھی جس کی فورنسیک آلڈی ہوئی ہوئی ہے جب آپ کے اسی ساقب نصار کی آڈیو آئی بھی ہے کہ جناب اس میں یہ سزائے دی جائیں ان کو اسی طریقے سے جسٹس شاکر صدیقی صاحب کا وہ جیوریشنل کانسلز کو لیٹر ہے اور بار کانسلز جو انہوں نے بولا ہے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس طریقے سے نواز شریف اور مریم کو سزا دینے تو یہ ان بنیادوں پہ کہا جاتا ہے کہ اس فیصلے پہ شکوک آگئے ہیں اور جیوریسپرونس یہ کہتا ہے کہ شکوک کا فائدہ ڈیفنس کو ہونا چاہیے لیکن ابھی تک اس مسئلے کو نہیں چھیڑا گیا ہے آئیے ایرفان قادر نے آخری موقع پہ جاتے جاتے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے چار پوائنٹس یہ دیئے تھے اور ان چار پوائنٹس کی بڑی اہمیت ہے نائن سائلنٹ سائلنٹ ٹو انہوں نے فیچرز دیئے تھے جن میں سے انہوں نے اپنے درخواست میں چار اہم پوائنٹس ریس کیے تھے اور اس کے بعد انہوں نے تاکہ ٹائم بچائے جائے کہ چار اہم پوائنٹس کیا ہیں کہ نائب انویسٹیگیشن نائب نے نہیں کی ریفرنس بنایا سزا کے لیے دے دی گئی نائب نے کونٹیفائنگ نہیں کیا سورس آف انکم کو پراپٹی پرائز ڈیٹیکشن نہیں ہوئی اور دستاویزی ثبوت یعنی بینیفیشل اونر اور اونرشپ کے دستاویزات نہیں دیئے اب جو آخری کیس ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے سلسلے میں نائب نے پھر دو اپتے کا وقت مانگا اور جناب امجد جو ان کے وکیل ہیں وہ انٹر ہوئے ہیں میری اپنی رائے نہیں ہیں بلکہ کئی قانونی ماہرین سے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ جو وکیل امجد پرویز جو مریم نواز کے وکیل ہیں ان کی آمد کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ کورٹ تو خود ہی کہہ رہا تھا کہ بینیفیشل اونر اور اونرشپ کے ڈاکومنٹ دیجئے اور جو دو فائنشل لیٹر پہ آپ نے سزا دی ہے اس کی قانون شہادت میں کوئی اہمیت نہیں ہے اور کیلیبری فون کے حوالے سے جو ٹرسٹ ڈیٹ تھی وہ جالی نہیں ہے جو نائب نے کہی تھی کیونکہ دونوں نے دونوں ایگری کرتے ہیں کہ یہ ہم نے سائن کیا ہے تو ان تمام کی بنیاد پر فردر آرگومنٹس کی ضرورت نہیں تھی لیکن امجد صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کیس کو پھر سے ادیڑا اور اپنی انہوں نے ایک لمبی تقریر کی اور ان تمام چیزوں کو دوبارہ اچھالا اور جس سے ججز کو کئی سوال کرنے کا موقع ملا ہانا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی ارفان خادر نے ایک بڑی لمبی جو ہے وہ آپ کے ڈیویٹ کو آرگومنٹس کو روک دیا اور ریٹن ججز کو دے دیا تاکہ ججز اس سے فیصلہ بھی نکال سکیں اور وہ وہاں سے پوائنٹس لے بھی سکیں تو اس دفعہ بھی جناب عمجد پرویس صاحب نے کیلیوری فونز اور ان چیزوں کا ذکر کیا کیا جو بھی بات کہی صحیح کہی لیکن یہ فیصلہ تو پہلی ہی ہو چکا تھا چنانچہ خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے اب اپنا جو کنکلوجن تھا وہ ختم کر دیا جس کی ضرورت نہیں تھی آنے کی لیکن شاید وہ اس لیے آئے کہ وہ اس کے وکیل رہے تھے ارفان خادر سے پہلے اور اب جب کہ مریم کی بریعت ہونے والی تھی ارفان خادر کے بہترین آرگوئنٹس کی بنیاد پر اور اس لیٹر کی بنیاد پر تو ظاہر ہے وکیل چاہتا ہے کہ وہ بھی انٹر ہو اور اپنا نام سرخرو کرے بارال تو اب کیس بیس ستمبر کو سیٹ ہوا ہے اور اب کچھ نہیں ہے نیپ کے پاس ماں سوائے کہ وہ اونرشپ کے کوئی لیٹر لاتا ہے یا بینیفیشل اونر کی لیٹر لاتا ہے ادر وائز عدالت کے پاس اس کیس کو ایکوٹ کرنا یا بریعت کرنے کے علاوہ قانونی مہارین کہتے ہیں کچھ نہیں ہے قانون نے آج سے کئی مہینے پہلے مریم نواز صاحبہ کو بری کر دیا ان تمام پوائنٹس کے بنیاد پر جو میں نے بریف کیا ہے اور عدالت کی اب فیصلے کی انتظار ہے جو کہ یقین ہے کہ بیس ستمبر کو میرٹ پر فیصلہ ہوگا کیس کے میرٹ پر اور ان تمام گراؤنڈز کی بنیاد پر اور نیپ کے جو ہے وہ غلط جو ہے وہ ان لافول ان کونسٹیٹوشنل ان کہہ کہتے ہیں لافول ایکٹ کی بنیاد پر میرٹ پر فیصلہ یہی ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ اس کیس سے بری ہو جائیں گی بائی عزت تو اگر دائنش کو یا دیجے اللہ حافظ